بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے لئے بہت ہی باعث فخر اور خوشی کا مقام ہے ایک تو چودہ گست کے حوالہ سے اور دوسرا ہمارے استاد محترم گلزار بڑھ صاحب نے یہ تقریب منقد کی ہے خوش خطی کے مقابلے کے حوالہ سے جس میں گاؤں کے بہت سارے طلابہ نے شرکت کی اور میں نے بھی اس میں شرکت کی ہے اور میرے استاد محترم حتی اللہ مولانا زمیر احمد محسومی صاحب نے مجھے اس بات پر گائیڈ کیا اور عمادہ کیا کہ ہر چیز کا ایک فن ہوتا ہے اور اس کو سیکھنا بھی لازمی اور ضروری ہوتا ہے بغیر استاد کے کوئی بھی جو سٹوڈنٹ ہے وہ کامیاب کی منزلوں کو نہیں پہنچ سکتا اور کامیاب نہیں ہو سکتا تو اس لیے مجھے یہ گائیڈ کیا گیا اور بتایا گیا اور میں نے خود بھی اس میں دلچسپی لی اور یہاں پر لکھائی سیکھنے کے لیے میں آیا اور کوشش کی اور بہت مجھے اس میں فائدہ بھی ہوا تو میں تمام گاؤں والوں سے اور تمام ان بھائیوں سے ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خوشکتی کو کوئی معمولی چیز مت سمجھیں اور اس سے آپ کے جو ہنر ہے اس میں آپ کے اضافہ ہوگا اور آپ کے پاس بہت یہ اچھا موقع ہے کہ ہمارے استاد محترم گلزار بڑھ صاحب فی سبیل اللہ اس کو بچوں میں سکھاتے بھی ہیں اور شہر میں بھی ان کی اکیڈمی ہے وہاں پر بھی یہ بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں تو میں تمام والدین سے اور بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں سیکھیں اور اپنے بچوں تک بھی منتقل کریں اللہ تعالی ہمارے استاد محترم کو لمبی زندگی صحت والی عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بھائیو بچو آج کا یہ تحوار کیونکہ چوڑاں گس کے سلسلے میں اور اس کے علاوہ ہمارے ایک ازار بار صاحب جنہوں نے اپنی زندگی کا تقریباً تہائی سا تھی سبیل اللہ بچوں کو لکھائی پڑھائی سکھائی میں سمجھتا ہوں اس دور میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو اتنی میند اور لگن سے کام کرتا ہے اس میں ہمارے ایک استاد محترم ہیں جناب گلزارے فان چینل میں چلتا ہے چودہ اگست کے سلسلے میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ ملک ازاد ہوا ہمارے بزرگوں نے ہمارے دوستوں نے بہت کربانیاں دیں اگر ہم پیچھے چلے جائیں اگر اس دور کو دیکھیں دینی دور تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کا محول جائے یہ اس سے باہر نکل گیا ہے لیکن ہماری طرف سے گلزار باک صاحب کی طرف سے اور ہمارے مزدین جناب حافظ میر صاحب یوسف باک صاحب طیب صاحب اور دوسرے ہمارے مزدین ہم آپ کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ اپنے زندگی کو اچھے طریقے دیکھ داریں بڑائی کی طرف رجوع کریں کیونکہ موبائل کا دور ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں موبائل کی طرف رجوع کر رہے ہیں کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو دینی تلیم دلائیں سکول میں پڑھائیں کیونکہ یہی چیزیں جو ہیں آگے جا کے ہمارے کام آنی ہے ہم تمام بچوں کو خوش آمدید کہتے ہیں گلزار باک صاحب کو اور دوسرے ہمارے مزدین جو کہ سٹیلی پر تشریف فرما ہے کہ جو بھی انہوں نے سکھایا آپ اس پر عمل کریں بڑی مربانے شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ عزا و جللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس گاؤں میں چیک نمبر آٹھ جنبے پانجگڑائی میں استاد محترم گلزار احمد باک صاحب بچوں کو خوشکتی سکھاتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سیکھنے کا ذریعہ ہے کہ بندہ پڑھ لکھ کر اگر اس کو لکھنا نہ ہے تو اس کی تعلیمی کابریت کا نکھار نہیں پیدا کرتا جب تک اچھے طریقے سے لکھنا نہ آئے تو یہ باعث فخر ہے کہ جو فی سبیر اللہ بچوں کو لکھائی سکھاتے ہیں تاکہ بچے معاشرے میں اچھا لکھ کر اپنا اچھا کردار ادا کر سکیں اور یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے گاؤں والوں سے بھی کہ جب یہ وقتن فوقتن موقع ملتا ہے تو ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور یہ کم عرصہ میں بھی بہت کچھ بندہ سیکھ سکتا ہے شکریوں کے اندر جیسے احتمام ہوتا ہے اتنے وقت میں بندہ بہت آسان طریقے سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہاں سے فائدہ لیں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری تعلیمی قابلیت کے اندر ایک نکھار پیدا ہو اللہ کریم عمل کی تحفیق عطا فرمو موسیقی موسیقی